ایٹی ایڈ کا یہ موڈل ہے دو ہزار نو کی یہ ریجسٹر ہے آرمی آکشن کی گاڑی ہے اس گاڑی کے کورے ہمارے پاس موجود ہے دو ہزار چھ موڈل ہے آٹو گئر ٹرانس میشن میں ہے گن میرے پاس سزوکی مہران موجود ہے جو کہ دو ہزار تیرہ موڈل ہے اس گاڑی میرے پاس ہونڈا سیوک جناب موجود ہے جو کہ دو ہزار چار موڈل ہے سزوکی سففٹ موجود ہے جو کہ دو ہزار سترہ کا موڈل ہے ہمارے پاس سزوکی اولٹو موجود ہے جو کہ دو ہزار بارہ موڈل ہے اس گارہ پر دو ہزار سولہ کی سزوکی کلٹس ہمارے پاس موجود ہے میرے پاس سزوکی مہران موجود ہے گن میٹیل کلر میں دو ہزار بارہ موڈل ہے میرے پاس سزوکی کلٹس جناب موجود ہے جو کہ دو ہزار انیس موڈل ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ہونٹا سٹی موجود ہے جو کہ دو ہزار دو موڈل ہے اور یہ اوٹو گیٹ ٹرانسویشن میں گاڑی ہے سوزوکی خیبر ہمارے پاس موجود ہے جو کہ نائنٹی سکس کا یہ موڈل ہے اس گاڑی لیکن یہ ہے کہ فائنل جو نا اینڈ فائنل میں کروں گا تو یہاں پر ہمارے پاس ٹیوٹا ویڈز موجود ہے جو کہ دو ہزار گیارہ موڈل ہے دو ہزار چودہ کی ریجسٹرڈ ہے ہمارے پاس ہونڈا سوک موجود ہے جناب جو کہ نائنٹی ایٹ کا موڈل ہے اس گاڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی کے حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موٹرز ویلکم بے گا اس تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان پہنچ چکا ہے کراچی سنڈے کار باب میں جناب لگو کے سب چار بجے کا ٹائم ہے آج جو بزار ہے جناب وہ بھرپور لگ چکا ہے گہاک بہت زیادہ ہے مارکٹ کے اندر آج انشاءاللہ جو اچھی تچھی گاڑیاں ملیں گی آپ تمام بھائیوں کے لئے ایڈ کریں گے آپ کی کوئی بھی ریکویسٹ ہوتی ہے یا آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہوتے تو نیچے کمیٹس باکس میں لازمی کمیٹس کیا گئے انشاءاللہ آنے والی نیکس ویڈیو میں ہم آپ کی ریکویسٹ کو لازمی ایڈ کریں گے کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ نادر بھائی کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آپ کو کہتے ہیں ایڈ کریں وہ آپ ایڈ نہیں کرتے تو بھائی بزار کے اندر جو ہے یہاں پر مکس گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کئی بار آپ لوگ پرانی گاڑیاں کہتے ہیں ایڈ کرتے وہ یہاں پر نہیں ہوتی پر کوشش ہوتی ہے جو اچھی سے اچھی گاڑیاں ہوں وہ یہاں پر آپ تمام بھائیوں کے لئے ایڈ کی جائیں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو ویڈیو نہیں کیا گوگل پر جائیں نٹیس کراشی موڈل ڈاٹ کم سرچ کریں آپ وہاں پر جا کے اچھی سے اچھی گاڑیاں پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈس اپ نمبر چاہیے تو وہ بھی آپ میری ویڈیو سے جا کے لے سکتے ہیں ٹائم کو زیانی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر میرے پاس حضوک کی مہران موجود ہے جو کہ دو ہزار تیرہ موڈل ہے اس گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنکیس کی گرل بلکل ٹھیک ہے فرانس آپ نے کہا تھا کہ ناظر بھائی کوئی اگر مہران ملے تو ایڈ کیجئے گا بارہ تیرہ کی تو بھائی یہاں پر تیرہ کی مہران ہمیں مل چکی ہے سائٹ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی جو تچ اپ ہوگا وہ آپ کا بھائی ناظر خان آپ تمام بھائی کو بتائے گا ٹائروں کی بات کرتے ہیں ٹائر گاڑی کی ٹھیک ہے سائٹ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہیں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اچھا جی ٹھیک ہے جی سائیڈنس کی شاور ہیں ٹھیک ہے دوستو سائیڈنز گاری کی شاور ہے اور اوپر سے گاری جینён ہیں اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے گاری کیسی ہے دوستو یہاں پہ بات کرتے ہیں جی نیچے گاری کی فٹووریاں آپ لوگ گاری کے دیکھ لیں φٹووریاں اس گاری کی بلکل جینور ون کنڈیشن میں ہیں پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ گاری کا دیکھنے پلر goes کو گاری کی بلکل ٹھیک ہیں دیش دیش پورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیشورز گاڑی کا بالکل میٹر کلین ساف کنڈیشن میں ہے میٹرز کی بات کرتے ہیں میٹرز گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں جی مائلج کی بات کرتے ہیں تو 63394 کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے چھت کی بات کرتے ہیں چھت آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بالکل ساف کنڈیشن میں ہے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک دور کی تو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھنے جی بیک دور کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں بیک دور کی سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اندر سے نیچے کی جو فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھنے جی فٹویریاں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اور اندر سے دیکھنے آپ لوگ ڈکی انجن روم میں اپنے تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی طرح ڈکی کی سیلیں آپ لوگ گاڑی کی دیکھنے جی ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھنے ہیں اندر سے آپ لوگ دیکھنے گاڑی کو جیک پانہ راد موجود ہے سٹپنی موجود ہے اور ڈکی گاڑی کی صاف کنڈیشن میں ہے شاید یہ ترورٹ پیٹرول ہے ہاں جی اس میں سی این جی وغیرہ نہیں لگی ترورٹ پیٹرول ہے انجن روم آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے کپے دیکھنے جی کپے جو ہیں اس گاڑی کے بالکل اپنی اورجنل سیلوں پہ ہیں ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے لگی ہوئی ہے دوسرا کپہ بھی دیکھنے جی گاڑی کا یہ بالکل ٹھیک ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں لوگ پٹی یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے ٹرائی بیٹری یہاں لگی ہوئی ہے گاڑی کے اندر اگر اس کے ہم بات کرتے ہیں جی بونٹ کی سیلوں کی تو یہ بونٹ کی سیلیں آپ رو گاڑی کی دیکھنے جی بونٹ کی سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اس کے اونر سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ اس کی کیا دیوان کر رہے ہیں اسلام علیکم سر علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سر موڈل کیا ہے یہ یہ دو ہزار تیرہ کا ہے تیرہ کی سفوکی محران ہے ہے raf compte iyiado جی وےےےےی کرر ہے وہ جاری ہے اس کے یہ سر frequently 2 ڈ اور万 Berwick سیکنڈ اونر ہے اور مائلی bun interesante M reiter جی یہ 63 000 مائلی جی اینسی اون ہے سر یہ سائیڈ شاور ہے بس اس کی سائیڈ شاور ہے چھت بونٹٹک جنیون ہے ٹھیک ہوگا؟ اس کی اورھیل نمبر پلیٹ جی، اوریجنیل نمبر پلیٹیں بھی ہیں پڑی ہوئی ہیں فائل وغیرہ ٹیکس وغیرہ کلیئر ہے سب کلیئر ملے گا انجن سسپنشن کیسے ہیں اوکے بالکل کوئی کام وغیرہ گاڑی کے اندر نہیں کوئی کام نہیں ہے بالکل لے اور چلائیں لے اور چلائیں پیسی کیا مناسب دیکھیں گمارن جو ہے میری ویسے نو اسی کی ہے ٹھیک ہے میں نے نو پچاس میں فائنل کرنا نو پچاس میں فائنل کریں گے پونٹیک نمبر شیر کر دیجئے گا جی محمد راشد محمد راشد صاحب کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ راشد صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میرے پاس ہونڈا سیوک جناب موجود ہے جو کہ دو ہزار چار موڈل ہے اس گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لوگ دیکھیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی گریل بلکل ٹھیک ہے نیچے بمپروں میں گاڑی میں فوگ لیٹس لگی ہوئی ہے گن میٹیلے کلر میں گاڑی ہے اگر ہم اس کے سائیڈ لوگ کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے ٹائر بلکل ٹھیک ہیں آپ کو اس میں ٹائر ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو گاڑی میں ٹچ اپ ہوگا وہ آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائی کو بتائے گا بیک سے بھی آپ لوگ دیکھنے جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی گاڑی کو آپ لوگ دیکھنے جی دو ہزار چار ہونڈا سیوک دوستو اس گاڑی کے اندر جو ہے نا چھت لکی جنون ہے باقی گاڑی شاور ہے اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے مگر نو ڈاؤڈ گاڑی بہت خوبصورت ہے اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں جی گاڑی کے نیچے فٹ بیریوں کے تو یہ آپ لوگ گاڑی کی فٹ بیریوں دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی پلر گاڑی کے بلکل یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سیٹ کورز کی تو سیٹ کور گاڑی میں بڑے خوبصورت ڈلے ہوئے ہیں دروازے بلکل نیٹن کلین ہیں ٹیش پورڈ آپ لوگ چیک کریں جی ان رائٹ پینل گاڑی میں لگا ہوا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے میٹر بھی میٹر بھی دیکھ لیں گاڑی کے آٹو گئر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے چھت کی بات کرتے ہیں چھت آپ لوگ دیکھنے جی آٹو سن روپ یو جی اور دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے گاڑی کے ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ گاڑی کی دیکھنے جی اور یہاں پر ڈیل وغیرہ بھی چل رہی ہے اس گاڑی کی جناب بچ گئی تو آپ لوگ کال کر کے پوچھ لیجئے گا ہم تو ریویو بنائیں گے آپ تمام بھائیوں کے لیے آپ لائک کرو یا نہ کرو دیکھیں جی پلر وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہیں اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے جی سارے گاڑی کے دیکھیں لوگ کھڑے ہیں سیوک کی یہاں ڈیل چل رہی ہے ڈکی انجر روم میں تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں جی گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی طرف ڈکی کی سیلیں آپ لوگ گاڑی کی دیکھنے جی ڈکی کی جو سیلیں ہیں گاڑی کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل پوری ہے یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے نیچے سٹپنی کی تو جناب سٹپنی موجود ہے ڈکی گاڑی کی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈکی گاڑی کی جناب بلکل ٹھیک ہے چلتے ہیں اس کے انجر روم کی طرف انجر روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجر روم کی تو آپ لوگ گنجر روم گاڑی کا دیکھ لیں جی اپنے جو ہیں اس گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو نین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں لوگ پٹی یہ گاڑی کی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے دوسرا کپا بھی دیکھ لیں جناب گاڑی کا یہ بلکل جنون کنڈیشن میں ہے یہاں پر اس کے اگر ہم بونٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بونٹ کی سیلیں بھی آپ لوگ گاڑی کی دیکھیں بونٹ کی سیلیں گاڑی کی یہ بلکل ٹھیک ہیں اس کے اونٹ سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کشتر ہے آجی ماشاءاللہ سیاس پر اکھنے ہیں قیمت ہو ہے آجی تھر بس آپ دیکھتے ہیں ناظر بھائی دل کشی خود ہی ہو جاتی ہے جزا گلہ کون سا موڈل ہی ہے دو ہزار چار وی ٹی آئی اوڈیل پروسمیٹک یو جی گریڈ ہے اپنے انجین پر ہے جی اون انجین کتنے انجین پر ہے یہ تھرڈ انجین اپنے انجین پر ہے ایسی انجین پر ہے ایسی چلڈ ہے ایسی چلڈ ہے سر کیسا ہے انجین سسپینشن انجین سسپینشن بہت اچھا ہے نو دس گیارہ تک تک تا ایوریج گیا ہے ایسی چلی گیا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے دس تک چلی گئی ہے گاڑی الحمدللہ ایوریج پر اور پک اپ میں کانسیشن میں ہندیڈ آؤٹ او ہندیڈ پرسنٹ ٹاپ آف دی ویریانٹ ہے جی ٹاپ آف دی ویریانٹ ہے سنروف ورکنگ میں ہے سنروف ورکنگ میں ہے نمبر پر اس کی جنرون موجود ہے جنرون موجود ہے پائل پیپر ٹیکس کلیر کلیر ہے تچپ کیا ہے ناظر بھئی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے سترہ لاکھ چالیس ہزار روپے کی انشاءاللہ نیگوشیئٹ آفر کے حساب سے کر لیں گے کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا 0313 0229 ڈبل سیون فور کیا نام ہے آپ کا حبیب حسن دوستو حبیب حسن صاحب کی گاڑی ہے آپ نے صرف بھائی لینا چاہے آپ حبیب حسن صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پرچیس کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارے پاس ہونڈا سٹی موجود ہے جو کہ دو ہزار دو موڈل ہے اور یہ اوٹو گیٹ ٹرانسویشن میں گاڑی ہے گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لکھ دیکھنے جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے نمبر پر اس گاڑی کے اندر جنور لگی ہوئی ہے نیچے بمپروں میں گاڑی میں فوگ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لکھ کی ٹائروں کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے ٹائر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر ٹائر ڈن لوگ پر ڈلے ہوئے ہیں ریم گاڑی کے اندر بہت خوبصورت ڈلے ہوئے ہیں جو گاڑی کو بڑی ہی پیاری لکھ دے رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر میں یہ گاڑی ہے دو ہزار دو کی ہونڈا سٹی ہے بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک کی گاڑی کی جو لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہیں نمبر پلیڈ اس میں دونوں ہی جینور لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں جو ٹچ اپ ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ تمام مہین کو بتاؤں گا اور دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی بھائر سے پوری شاور ہے میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور دوستو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے نیچے فٹویریاں آپ لوگ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی فٹویریاں بلکل ٹھیک ہیں اس کے پلرز کی بات کرتے ہیں تو یہ پلر بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کے جو پلر ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیٹوں پر سیٹ کور گاڑی میں چڑے ہوئے ہیں دروازے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں یہ دروازے ٹھیک ہیں ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میٹرز بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی اور اوٹو گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے ان رائٹ پائنل بھی یہاں گاڑی میں لگا ہوا ہے گاڑی کے اگر ہم چھت کی بات کرتے ہیں چھت آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں چھت گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے جناب اور دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی اور دوستو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی ہلکا پھلکا یہ ریسٹ ہے گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پیسے دیکھتے ہیں جس کے انہوں کے کیا مانگ رہے ہیں اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور ڈکی انجر روم میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں گاڑی کا اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی تو یہ سیلیں آپ لوگ گاڑی کی دیکھیں ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ گاڑی کی بلکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اور دوستو اندر سے آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر بوفر وغیرہ گاڑی میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اندر سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں باقی جو ہے چلتے ہیں اس کے انجر روم کو طرف انجر روم میں آپ کو دکھا رہتا ہوں اور جناب یہاں پر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ہم انجر روم کی تو سب سے پہلے آپ کو گاڑی کے کپے دکھاتے ہیں جی کپے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں کپے اس گاڑی کے بالکل جنون کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی مین کی پٹی کی بات کرتے ہیں جسے کہتے ہیں لاک پٹی ہے گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں جی لاغ پٹی گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے دوسرا کوپہ بھی دیکھنے گاڑی کا بلکل نیٹ ان کلین گاڑی کی جو کوپے ہیں اور یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بونٹ کی سیلوں کی تو یہ بونٹ کی سیلیں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور بونٹ جو ہے یہ جنون کنڈیشن میں ہے اس کے آنر سے اس کی ڈیٹیل ہم لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ پھر سر کون سا موڈل ہے یہ یہ دو ہزار دو موڈل ہے دو ہزار دو کی ہنڈا سٹی ہے اوٹو گئر ٹرانسلیشن میں ہے جنون اوٹو ہے جنون اوٹو ہے اپنے انجن پہ ہے انجن چینج ہے انجن چینج ہے بک پہ اپ ڈیٹ ہے اور یہ بتایے گا کہ گاڑی کا انجن سسپینشن کیسا ہے سب اوکے ایسی اون ہے باہر سے گاڑی شاور ہے اندھر سے گاڑی جنون ہے نمبر پر جنون لگی ہوئی ہیں جی جی فائل پیپر ٹیکس کلیئر ہے سب ہوکے کیا پیسے ہیں سر گاڑی کے اس کے دس لاکھ پچیس ہزار دس لاکھ پچیس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمی پیشی ہو جائے گی جی ہو جائے گی کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا 031 031 2 5 2 5 3 4 3 4 5 8 4 5 8 4 8 4 کیا نام ہے آپ کا محمد عبدانساری صاحب دوستو محمد عبدانساری صاحب کی گاڑی ہے آپ میں سے پی بھائی لینا چاہے بھائی سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیس کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میرے پاس حضور کی سفیفٹ موجود ہے جو کہ 2017 کا موڈل ہے ڈی ایل ایکس کا ویرینٹ ہے اس گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لوگ دیکھنے جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور نیچے بمپروں میں گاڑی کے اندر فوگ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں گاڑی کے اندر جو ہیں نمبر پیڑ بھی جنون لگی ہوئی ہیں سائٹ سے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کی ٹائروں کی تو بھائی ٹائر آپ لوگ گاڑی کے دیکھنے ٹائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے ریمس گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں سائٹ سے آپ لوگ دیکھنے جی گاڑی کو اور بیک سے بھی دیکھنے بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کئی سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہیں نمبر پیڑ گاڑی میں دونوں ہی جنون لگی ہوئی ہیں آپ لوگ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں آپ لوگ ٹائر وغیرہ ٹھیک ہے جناب چاروں ہی گاڑی کے ٹائر ٹھیک ہے گن میٹلے کلر میں گاڑی ہے اور ہمیں آپ لوگوں کو بتاتا چلو اس گاڑی کے اندر جو تچپ ہے نا بھائیو تچپ جو ہے اس گاڑی کا اندر صرف چھت جنون ہے باقی یہ گاڑی پینٹ ہے مگر پینٹ شاید کوئی بھٹی ہوا ہے پینٹ بہت اچھا ہوا ہے گاڑی کا چھت گاڑی کا جنون ہے باقی شاور ہے اندر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جناب یہاں پر بات کرتے ہیں نیچے گاڑی کی فٹو بیریوں کی تو یہ فٹو بیری ہیں آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں فٹو بیری ہیں اس گاڑی کی پلکل جنون کنڈیشن میں ہیں پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے پلرز گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اندر سے آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے گاڑی کے صاف کنڈیشن میں ہیں ٹیشپورڈ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی ٹیشپورڈ گاڑی کا بلکل نیٹن کلین صاف کنڈیشن میں ہیں میٹرز آپ لوگ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں جناب میٹرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں مینول گیر ترانسمیشن میں گاڑی ہے گاڑی کے چھتکی کرتے ہیں بعد تو چھت آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے یہاں پر اس کے دروازوں کی سیلوں کی بات کرتے ہیں دروازوں کی سیلیں آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازوں کی سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اور بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کو بیک دور کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں جی بیک دور کی گاڑی کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور دوستو اندر سے گاڑی پوری جنوان ہے ڈکی انجر رونگ تمام بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی تو یہ ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ڈکی کی سیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہیں کوئی سیل کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور کتب وغیرہ یہاں جو کمپنی سوٹ آتا ہے وہ لگا ہوا ہے جی جیک پانہ راڑ یہاں پڑا ہوا ہے لیچے ڈکی آپ لوگ دیکھنے گاڑی کی بلکل نیٹن کلین ہے سٹپنی گاڑی میں موجود ہے چلتے ہیں جس کے انجر روم کی طرف انجر روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی جناب یہاں پر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجر روم کی تو سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کو گاڑی کے کپے دکھاتا ہوں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ لوگ پٹی ہے گاڑی کی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے دوسرا کپہ بھی گاڑی کا دیکھنے جی بلکل اپنی جنون کنڈیشن کے اندر ہے انجر روم گاڑی کا ساف کنڈیشن میں ہے بونٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بونٹ کی سیلیں بھی آپ لوگ دیکھنے جی بونٹ کی سیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اونر سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا کرم عامر بھئی آپ میں ہے تبیہ ٹھیک ہے تو آج ماشاءاللہ سویفٹ لے کے آئیں آپ کیا موڈل کیا ہے سترہ موڈل ہے دی ایل ایکس ہے گاڑی دی ایل ایکس ہے یہ فرس اونر گاڑی ہے دی ایل ایکس ہے کتہ چلی ہوئی ہے گاڑی یہ گاڑی چلی ہوئی ہے سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ چلی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اور کیسا ہے انجن سسپنشن کیسا ہے جیسے ہماری گاڑی ہوتی ہیں نا مانداری والی بات نئی گاڑی ہے آج کام مگرہ نہیں ہے انشاءاللہ عزت رکھنے والی گاڑی ہے ایسی آن ہے ایسی آن ہے ورکنگ میں اس کے ایسی ویسی کچھ نہیں ہو تو ایسی بہتری نگاڑی ہے لینے کے بعد کام کیا کروانا چاہیے کچھ بھی نہیں کروانا اچھا ریڈی ہے بلکل گارنٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروانا ایون کے بیٹری کا پانی بھی کولنگ وارٹر ڈالا ہوا سی اچھا نمبر پر جنرمن لگی ہوئی ہے فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے ہر چیز سے دلکل کلیر ہے کیا آپ ایسے مناسب کیا ہے سترہ کی ڈی ایل اکس ہے یہ دی ایل اکس ہے سترہ کی میں دیکھو میں آپ کی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ ایسے ریڈ بتانے چاہیے کہ سامنے اللہ بھی دیکھیں مانگنے والے تو اس کے بیس سے اوپر کے ہیں یعنی ساڑھے بیس رکھ لو سا لو مانگ رہے ہیں لیکن جو گاڑی کی اتنی ہے ٹیک ہے لیکن یہ ہے کہ فائنل جو نا اینڈ فائنل میں کرو گا ٹیک ہے انیس نوے میں دھوں گا انیس نوے میں فائنل دے دیں گے انیس نوے میں دھوں گا دو ادا سترہ کی دل اکس ہے نمہ دسمہ مہینہ ڈی ایل اکس ایسی ورکنگ میں ایکسیڈنٹ کی آپ ذمہ داری لو جیسا کہ میں ہر ویڈیو کو گولتا ہوں کہ نادر بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے چلتی بھی ہے آپ کی تو یار آپ تو گاڑیاں سمجھتے ہو نا یار پاس کی ہے کہ یار آپ گاڑیاں سمجھتے ہو ہمارے لیے تو ایزی ہو جاتا ہے آپ کا ویڈیو بنانا اور آپ کی ذمہ داری جو نا ہمارے لیے تو ایزی ہو جاتا ہے سامنے ہلے کو آیا بیجارہ کہاں سے آرہا ہے ہم نے گاڑی نہیں دیکھی تو کم سے ہوں اگر آپ کے نمبر سب کے پاس ہے تو آپ سے پوچھیں گاڑی کیسی ہے پس جید نہیں ہے کسی کو دھوکہ دھائی والی بات گھٹی نہیں ہے کیونکہ آپ ہو نا بیچ میں تو کوٹیں گے انشاءاللہ جو بھی لے گا وہ انشاءاللہ دعا میں آنے کونٹیک نمبر سب شیئر کر دیئے گا انہیں نمبر میرا وہ یہ ہے 0-3-1-2-1-2-8-5-8-4 انشاءاللہ یہ گاڑی لے کے چلائیں گے اپنی ربڑوں پر چل رہی ہے گاڑی جیسے چلتی ہے سویفٹ سے چلتی ہے 1.3 آمیر شاہ پہترین گاڑی ہے دوستو آمر بھائی کی گاڑی ہے آپ نے سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ آمر بھائی سے رابطہ کر کے گاڑی دے سکتے ہیں یہ دوستو یہاں پر ہمارے پاس سزوکی اولٹو موجود ہے جو کہ دو ہزار بارہ موڈل ہے اس گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لکھ دے سکتے ہیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے نمبر پر اس گاڑی کے اندر یہاں پر جنمل لگی ہوئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم گاڑی کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی ٹیروں کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے ٹائر ٹھیک ہے گاڑی میں رم بھی لگے ہوئے ہیں جو گاڑی کو بڑی اچھی لک دے رہے ہیں جی گن میٹیلے کلر میں یہ گاڑی ہے گاڑی میں جو ٹچ اپ ہوگا وہ آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائی کو بتائے گا جس طرف سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک سے بھی دیکھ رہے ہیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں جی دوستو اس گاڑی میں چار پیس تچا رہے گی چار پیس گاڑی میں تچ اپ ہیں باقی جنون ہیں اندر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں گاڑی کے نیچے فٹو بیریوں کی تو یہ فٹو بیریوں آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں جی فٹو بیریوں گاڑی کی بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اس کے پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں پلر گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں سیٹوں پر سیٹ کورز گاڑی کے اندر چڑے ہوئے ہیں دروازے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور ڈیشپورڈ آپ لوگ گاری کا دیکھ لیں جی ڈیشپورڈ وغیرہ گاری کا بلکل ٹھیک ہے یہاں پر بات کرتے ہیں اس کے میٹرز کی تو میٹرز گاری کے بلکل ٹھیک ہیں مینول گئر ٹرانس میشن میں یہ گاری ہے گاری کے چھت کی اگر کرتے ہیں بات تو چھت بھی آپ لوگ گاری کا دیکھ لیں جی چھت گاری کا بلکل صاف کنڈیشن ہے دروازوں کی بات کرتے ہیں جی دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نیچے تک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بیک سے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے دروازوں کی تو بیک دور کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی بیک دور کی سیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہیں کوئی سیل کہیں سے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہے نیچے کی جو فٹویریاں ہیں یہ گاڑی کی بلکل جنمن کنڈیشن میں ہیں پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی پلر بھی گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اندر سے آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کو اچھی کنڈیشن میں جناب گاڑی ہے اور انجر روم اور ڈکی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں گاڑی کی ڈکی کی سیلوں کی تو ڈکی کی سیلیں جو ہیں آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں جی ڈکی کی سیلیں گاڑی کی بلکل پھوری ہیں اس طرح سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بیک سے بھی دیکھ لیں جی سیلیں جو ہیں یہ گاڑی کی بلکل پھوری ہیں کتاب وغیرہ یہاں موجود ہے کمپنی فٹڈ گاڑی میں جو سی این جی لگی ہوئی آتی ہے وہ لگی ہوئی ہے ڈکی گاڑی کی بلکل نیٹن کلین ساپ کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے اور انجن روم کی طرف چلتے ہیں جی انجن روم میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اور جناب یہاں بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی گاڑی کی اس میں کپے کپے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی کپوں کی جو سیلیں ہیں جوڑ ہیں یہ گاڑی کے بلکل پورے ہیں گاڑی کا جو فرنٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں کوئی رست کوئی زنگ وغیرہ نہیں ہے ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے لگی ہوئی ہے دوسرا کپہ بھی دیکھ لیں جناب گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے گاڑی کے اگر ہم بات کرتے ہیں مین پٹی کی تو مین کی پٹی بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے ڈرائی بیٹری گاڑی میں یہاں لگی ہوئی ہے اور بونٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بونٹ کی سیلیں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بونٹ کی سیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہیں اس کے اونر سے اس کی ڈیٹیل ہم لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیڈان کر رہا ہے سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سر کون سا موڈل ہے یہ آجر پر دوہزار بارہ موڈل ہے دوہزار بارہ کی سزوکی آلٹو ہے کتنے اونر ہے اس کے اس کے سیکنڈ اونر ہے سیکنڈ اونر کار ہے اپنے انجن پر ہے انجن سسپنشن کیسا ہے انجن سسپنشن ہوں انجن سکڑھ لے ایسی سکڑھ لے ایسی اون ہے کمپنی پر سینجی لگی ہوئی ہے کمپنی سینجی جو ہے وہ ورکنگ میں ہے ہاں ورکنگ میں ہے ورکنگ میں ہے ایسی وغیرہ اون ہے ایسی اور آنے چیڑھ لے انجن سسپنشن ٹھیک ہے بلکل تچپ کیا ہے گاڑی میں ایک سے دو پیر تچپ ہوں گے ایک سے دو پیر تچپ ہوں گاڑی کے اندر چلی ہوئی کتنا ہے گاڑی یہ ون ففٹی تری جنون چلی ہوئی ہے اس کی جو نمبر پلیٹ ہیں یہ جنون موجود ہے لگی ہوئی ہے فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے کیا مناسب پیسے کیا ہے سر گاڑی کے 1170 ڈیمانڈ ہے فائنل میں دے دوں 1140 کی 1170 ڈیمانڈ ہے 1140 کی فائنل دے کونٹیک نمبر شیئے گا 0312 0312 212121 2335 2440 کیا نام ہے آپ کا فرحان 200 فران صاحب کی گاڑی ہے آپ نے اس پر بھائی لینا چاہے آپ فران بھائی سر آپتہ کر کے گاڑی پر چیز کر چکے ہیں 200 اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نادر بھائی کوئی جیپ ملے تو بھائی ایڈ کر دیجئے گا تو دوستو 88 کا یہ موڈل ہے 2009 کی یہ ریجسٹر ہے آرمی آکشن کی گاڑی ہے اس گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لوگ دیکھیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی جو اس کی گرل ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے ٹائروں کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے ٹائر بلکل ٹھیک ہے آپ کو اس میں ٹائر ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے سائٹ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں یہاں پر آپ کو سائٹ میں ایک بیلچہ مل جاتا ہے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس طرف سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور بیک سے بھی آپ لوگ دیکھنے جی بیک کی جو گاڑی کی جو لائٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں دونوں کہیں سے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جنون حالت کے اندرے دوستو گاڑی ہے بیک سے آپ لوگ دیکھنے جی دی دیفنس ڈے کپ ٹونٹی ٹونٹی تھری کراچی ریس کلب اس طرف سے بھی آپ لوگ دیکھنے جی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا مل رہا ہے آپ کو اندر سے آپ لوگ دیکھنے جی اور دوستو اندر سے آپ کو میں دکھاتا ہوں جی اندر سے گاڑی کی کیا سرکتے ہیں اور جناب آپ لوگ اندر سے دیکھنے گاڑی کو سب سے پہلے میں آپ تمام بھرین کو اس کے جو میٹرز وغیرہ ہے یہ دکھاتا ہوں جی یہاں پر آپ لوگ میٹرز وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں اور یہاں پر آپ کو چھوٹا سا ایک بام بھی مل جاتا ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے سٹیرنگ آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں فور بائی فور مینول گیٹ ٹرانسمیشن میں سیٹس وغیرہ گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں جی سیٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایک آپ کو یہ بیل سے مل جاتا ہے جناب انجن روم کی طرف چلتے ہیں جی انجن روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جناب آجاتے ہیں اس گاڑی کے ہم انجن روم کی طرف تو انجن روم آپ لوگ سب سے پہلے اس گاڑی کا دیکھ لیں جی ٹو تھاؤزن ہے جناب یہ دو ہزار سی سی پیٹرول ہے اس طرف سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور دوستو اس کے اونر سے اس کی ڈیٹیل ہم مزید لے لیتے ہیں کہ اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جنون حالت کے نرے گاڑی ہے اسلام علیکم سر ملہم سلام جی کون سا موڈل ہے سر یہ یہ ایٹی ایٹ موڈل ہے دو ہزار نو کی ریجسٹر ہے ایٹی ایٹ موڈل ہے اور مجھے یہ بتائے گا کہ یہ آرمی آکشن کی ہے سر یہ گاڑی فورڈ مٹ ہے ایم ایٹ ٹو فائف شریز ہے یہ ٹھیک ہے اور کمنڈو کے لاتی ہی گاڑی ہے یہ ایٹی ایٹی ایٹ موڈل ہے دوزار نو کی ریجسٹر ہے آرمی آکشن ہے ون ہنڈ گاڑی ہے پوری فیکٹری کنڈیشن نہیں ہے دوزار سی سی اورنیل انجن ہے پیٹرول مینویل 4x4 انجن اپنا ہے اورنیل انجن پر گاڑی ہے پیٹرول پر چلی ہوئی ہے بلکل جین لن بارڈی انٹیریئر وائرن ہب چیز اورنیل انجن ہے پچیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے کمی پیشی تھوڑ ہو جائے گی خونٹک نمبر شیئر کیجئے گا 0312 0312 111 111 5708 5708 08 شہباز خاند شہباز خاند دوستو شہباز صاحب کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے شہباز صاحب سے رافتہ کر کے گاڑی پچیز کر سکتے ہیں جناب یہاں پر 2016 کی سزوکی کلٹس ہمارے پاس موجود ہے limited edition ہے اور یہ گن متیلک کلر میں گاڑی ہے اس گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لکھ دیکھنے جی گاڑی کی لائٹس بالکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی گریز بالکل ٹھیک ہے نمبر پلیٹ اس گاڑی کے اندر جنرمن لگی ہوئی ہیں سائیڈ لوک کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے ٹائر بالکل ٹھیک ہیں آپ کو اس میں ٹائر ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے بیک سے بھی آپ لوگ دیکھنے جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہیں نمبر پلیٹ گاڑی میں دونوں جنرمن لگی ہوئی ہیں اور اس طرح سے بھی آپ لوگ دوستو گاڑی کو دیکھنے جی اچھا جناب میں آپ لوگوں کو بتاتا جو اس میں چھت گاڑی میں جنرمن ہے باقی یہ گاڑی شاور ہے میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور جناب یہاں پر بات کرتے ہیں گاڑی کے نیچے فوٹو بیریوں کی تو یہ فوٹو بیریوں آپ لوگ گاڑی کی دیکھنے جی یہ فوٹو بیریوں گاڑی کی بلکل جنرمن کنڈیشن میں ہیں پلرز کی بات کرتے ہیں تو یہ پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھنے جی پلر گاڑی کے بالکل جنورن کنڈیشن میں ہیں سیٹوں پر سیٹ کور گاڑی میں چڑے ہوئے ہیں دروازے آپ لوگ دیکھ لیں ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے اس کے میٹرز جو ہیں یہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں بالکل ٹھیک ہیں میانول گیر ٹرانس مشن میں گاڑی ہے گاڑی کے چھت کی بات کرتے ہیں چھتا آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بلکل صاف فرنیشن میں ہے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دوستو دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ گاڑی کی بلکل پوری ہے کوئی سیل کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اور دوستو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک دور کی تو بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کے جو گاڑی کے پلر ہے یہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں دروازے گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے جناب کتا وغیرہ موجود ہے دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازہ جو بیک کا ہے گاڑی کے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اور ڈکی انجن روم میں تمام آیں کو دکھا دیتا ہے اور جناب یہاں پر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ہم ڈکی کی سیلو کی تو آپ لوگ گاڑی دیکھ لیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو کتہ بغیرہ یہاں موجود ہے اور کمپنی فٹڈڈ گاڑی میں سینجی میں یہاں پر لگی ہوئی ہے چلتے ہیں جس کے انجن روم کی طرف انجن روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جناب یہاں پر بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے آپ کو گاڑی کے کپے دکھاتے ہیں جی کپے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں کپے گاری کے بالکل جنون کنڈیشن میں ہے ٹکلی یہاں پر گاری میں موجود ہے لگی ہوئی ہے دوسرا کپہ بھی دیکھنے گاری کا گاری کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں جی لوگ پٹی یہ گاری کی بالکل جنون کنڈیشن میں ہے ڈرائی بیٹریز میں جا لگی ہوئی ہے اور بارنٹ کی جو سیلیں ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھنے جی بارنٹ کی سیلیں گاری کی بالکل ٹھیک ہیں اور اس کے آنر سے اس کے ڈیٹیئرز ہم لے لیتے ہیں سلام علیکم در وЭ اللہ قیسے ہیں آپ ٹھیک ہے oyhi ہوئی ہے سیونٹی سکس سیونٹی سکس تلی ہوئی ہے اور ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے جی سر ورکنگ میں ہے جی سب کیا گاڑی میں سر گاڑی میں بیسی کرنی انشورنس کے لیم پر چھوڑ کے باہر سے فریش ہوئی بھی ہے شاور ہوئی ہے اندر سے پوری اوریجنال ہے کہیں سے بھی کوئی تچ اپ کچھ بھی نہیں نمبر پر جنون لگی ہوئی ہے نمبر پر جنون سر کیا پیسے گاڑی کے ساڑھے سولہ لاکھوں پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے سولہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمی بیشی ہو جائے گی اس میں جی ہو جائے گی کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا 0324 0324 2 4 2 4 8 9 8 9 552 552 کیا نام ہے آپ کا محمد آشر دوستو محمد آشر صاحب کی گاڑی ہے آپ اسے کوئی بھائی لینا چاہے آپ محمد آشر بھائی سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میرے پاس سزوکی کلٹس جناب موجود ہے جو کہ 2019 موڈل ہے وی ایک سیل کا ویرینٹ ہے کافی آپ تمام بھائی کی ریکویٹس نارتی کے ناظر بھائی کوئی سزوکی کلٹس وی ایک سیل اچھی گاڑی ایڈ کرتے ہیں دوستو خصوصت کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اس گاڑی نیچے بمپرو میں گاڑی میں فوگ لائٹس بھی لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لک کی ٹائروں کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے ٹائر آپ لوگ دیکھ لیں جی آپ کو اس میں ٹائر دلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹائر گاڑی میں بلکل ٹھیک ہے کمپنی فٹڈ جو گاڑی میں رم لگے ہوئے آتے ہیں وہ اس گاڑی میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہیں نمبر پلیٹ جو ہیں اس میں جنون نہیں لگی ہوئی اس کے آنر سے لازمی پوچھیں گے جی اور اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اچھا دوستو اس گاڑی میں تچ اپ جو ہے نا وہ نہیں ہے پوری جنون ہے میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے اور جناب یہاں چھت پر بات کرتے ہیں نیچے گاڑی کی تو فٹواریوں کی یہ فٹواری آپ لوگ گاری کی دیکھ لیں جی فٹواری آنے 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 جو وہ کے جنون شرح کو دیکھ لیں جا پلر بھی آپ لوگ گاری کے providers آپ لوگ guys پڑا دیکھے گاڑی جنون شرح کو دیکھ لیں جی پلر گاڑی کے جنون شرح میں آنے 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 300 نوز走 کنڈشن sensible جو بڑا مارک کنڈیشن میں ہے ڈیشبورڈ آپ کو بڑا ہی دکھاتا MBAFL nego ج lingujin الشاش ممتاز مترز آپ が دیکھو اس کے لئے کو دیکھو یہ غ persons جارہ پیس가�erezئے کے بلا د کو دیکھو چھت کے رات لیکن شاوپی چطہ کنڈیشن میں و کر سکرasta گاری میں صحب جب جو queda سکر puesto تکارے پر here دروازوں پر مدی خاص صحب بنید آمیم بہج سے بھی والو جو اگر دکھو اپر دیکھو اگر دیکھو آپ کو مرور ہی گاڑی کی ٹھیک ہیں اندر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو اور اچھی گاڑی ہے جناب کڑک گاڑی ہے ڈکی انجر روم میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں جی گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی تو یہ ڈکی کی سیلیں آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں ڈکی کی سیلیں جو ہیں گاڑی کی یہ بالکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گتہ وغیرہ جو کمپنی فیٹڈ اس گاڑی میں لگا ہوا آتا ہے یہ لگا ہوا ہے اچھا ویگنار کا تھوڑا چھوٹا آتا ہے کلٹس کا تھوڑا یہ بڑا آتا ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے نیچے سٹپنی کی تو ڈکی بھائی آپ گاڑی کی دیکھ لیں ڈکی گاڑی کی ٹھیک ہے سٹپنی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے چلتے ہیں جی اس کے انجر روم کی طرف انجر روم کنڈیشن میں اور صاف کنڈیشن میں گاڑی کے کوپے ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ 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 پٹی یہ گاڑی کے آپ لوگ دے سکتے ہیں لوگ پٹی گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے دونوں کوپے گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں بونڈ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو بونڈ کی سیلیں بلکل کمپلیٹ ہیں کوئی سیل کہیں سے گاڑی کی ڈیمج بغیرہ نہیں ہے انجر رونس آف کنڈیشن میں ہے اس کے آنر سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ کیا ڈیمان کر رہے ہیں سلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ 2019 موڈل ہے 2019 کی سزوکی کلٹس ہے وی ایک سیل ہے کتنے آنر ہیں گاڑی کے یہ فرسٹ آنر فرسٹ آنر کار ہے کتنا چلی ہوئی ہے یہ 53,000 چلی ہوئی ہے 53,000 چلی ہوئی ہے گاڑی میں تچ اپ وغیرہ کوئی تچ اپ نہیں ہے پوری جنون ہے پوری جنون ہے انجر سسپینشن کیسا ہے انجر اکے ہے سسپینشن بھی سکر اکے ہے ایسی آن ہے ایسی آن ایسی آن ہے نمبر پر اس کی جنون موجود ہے جی نہیں نمبر بلیڈ نوٹ ایشو ہے نوٹ ایشو ہے فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے سب کلیر کیا پیسے ہیں گاڑی کے گاڑی کی سر ڈیمانڈ ہے ٹوئنٹی سیون لگ ٹوئنٹی سیون لگ ڈیمانڈ ہے سر تھوڑا پیچھے ہو جائے بجان آپ دیکھ رہے ہیں ریویو چل رہا ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ٹوئنٹی سیون لگ ٹوئنٹی سیون لگ آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمی پیشیس میں ہو جائے گی تھوڑی بہت ہو جائے گی کونٹیک نمبر شیئر کیجئے زیرو تھری ہنڈرڈ زیرو تھری ہنڈرڈ نائن ٹو سیکس نائن ٹو سیکس فور نائن فور نائن فائی ایٹ فائی ایٹ کیا نام ہے آپ کا عمر نام ہے دوستو عمر بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ عمر صاف سرافتہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں اصل میں ایک بار وہ گزر گئے تو پھر میں نے دوبارہ پھر واپس آنے بندہ خود دیکھ لیتا ہے کہ بوری بات ہے نہیں دوستو یہاں پر ہمارے پاس ٹیوٹا ویڈز موجود ہے جو کہ دو ہزار گیارہ موڈل ہے دو ہزار چودہ کی ریجسٹرڈ ہے اس گاڑی کے آپ لوگ فرنسل لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کی جو لائٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں نمبر پلیڈ گاڑی کے اندر جنون لگی ہوئی ہیں نیچے بمپروں میں گاڑی میں فاغ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اگر ہم گاڑی کے سائیڈ لوگ کی بات کرتے ہیں ٹائروں کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے ٹائر بلکل ٹھیک ہیں آپ کو اس میں ٹائر ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی رم جو ہے اس گاڑی میں لگے ہوئے ہیں اور گاڑی میں جو ٹچ اپ ہوگا وہ ہم آپ کو لازمی بتائیں گے جی بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے یہ اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں جی آپ لوگ اچھا دوستو یہ گاڑی بھائر سے پوری شاور ہے جناب ٹھیک ہے جی اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے اور جناب یہاں پر بات کرتے ہیں گاڑی کے نیچے فٹویریوں کی تو یہ آپ لوگ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے پلرز کی بات کرتے ہیں تو یہ پلر بھی گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں جی پلر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اندر سے سیٹوں پر سیٹ کور گاڑی میں چڑے ہوئے ہیں دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے گاڑی کے ٹھیک ہیں ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے سافت کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میٹرز کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی کے میٹرز بھی آپ لوگ دیکھ لیں اوٹو گیٹ ٹرانسومیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے چھت کی بات کرتے ہیں چھت آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی سیلے گاڑی کی بلکل پوری ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک ڈور کی تو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک ڈور کی جو سیلے ہیں یہ چیک کریں جی سیلیں، اندر سے آپ دروازے جائیں در وزہن مجھے پر آؤیں یہاں بات کرتے ہیں، تشارہی دیگیں سیلوں کی تو یہ ڈکی کی سیلیں ہیں آپ لوگ دیکھ لیں بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور دوستو یہاں پر جس گاڑی کی سٹپنی ہے وہ موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈکی وغیرہ گاڑی کی ٹھیک ہے نیچے اور اس کا جو انجر روم ہے وہ آپ تمام بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں اور جناب یہاں پر بات کرتے ہیں اس گاڑی کی ہم انجر روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے جو کپے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی کپے گاڑی کی ٹھیک ہے گاڑی کی جو مہنٹ کی پٹی ہے اس سے کہتے ہیں لاؤک پٹی یہ بھی آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں جس طرح کپا بھی گاڑی کا ٹھیک ہے اور بہنٹ کی سیلیں ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی کپے گاڑی کی وغیرہ پاس لنچا ہے اس کے عانر سے اس کی ڈیٹیل ہم دیتے ہیں کہ کیا پیسے بانگ رہے ہیں السلام علیکم صنع ویلی اماع شا Karma اللہ کا بڑا کرنا آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں کون سا موڈل ہے سر یہ یہ 11 موڈل ہے چودہ کی بھی جس پیوڑ ہے 11 چودہ ہے اس کے کتنے اونر ہیں اس کے اونر سیکنڈ یا تھرڈ اونر ہے اپنے انجن پر ہے کتنا چلی ہوئی یہ گاڑی گاڑی ہوئی یہ 150 107 کلومیٹو 160 مدر ایک لاکھ سارد دن کے لیے ایک لاکھ سارد دن کے لیے ایک لاکھ سارد دن چلی ہے انجن سسپنشن کیسا ہے سسپنشن بہت اچھا ہے اس کا ٹائر بھی نارمل ہے صحیح ہے ایسی اون ہے ایسی اون ہے جی بہت اچھا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ڈکی سے گاڑی تھوڑی تھی پیچھے لگی ہوئی آپ سے لگی ہے یا پہلے سے لگی ہوئی پہلے سے ہوگا الکپل کے چھوٹ ہے ایسی میجر نہیں نہیں وہ میں دیکھ لیا ڈکی ہے اوپر سے ہے پاریشی ہوئی ہیں پانی بھی تھوڑا سکت گیا تو اسے بھی رنگ تھوڑا خراب کیا اچھا اچھا مجھے یہ بتایا کہ فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے سپس کلیر ہے کیا پیس سینسر گاڑی کے اس کے 21 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 21 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمی بیشی اس میں ہو جائے گی ہو جائے گی بلکل دیکھیں ٹھیک ہے کون ٹیک نمبر شیئر کیجئے گا نمبر 0321 0321 2223 2223 020 020 کیا نام ہے آپ کا یہاں پر میرے پاس سزوکی مہران موجود ہے گن میٹیلک کلر میں 2012 موڈل ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ نادر بھائی کوئی 12 تیرہ کی گاڑی ایڈ کرتے ہیں اس گاڑی کا فرنٹ سے آپ لوگ لکھ دیکھ لیں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیڈس میں جنون لگی ہوئی ہیں سائیڈ لوک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں ٹائروں کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ ٹائر وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں ٹائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو گاڑی میں جو ٹچ اپ ہوگا وہ آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائی کو بتائے گا بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے نمبر پلیڈ گاڑی میں دونوں ہی جنون لگے ہوئی ہیں اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جناب گن میٹیلک کلر میں ایک دو تین تین پیس ٹچ اپ ہیں جیس گاڑی کے اندر ٹھیک ہے جی تین پیس ہیں باقی جنون ہے اندر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے نیچے فٹویریوں کی تو یہ آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں جی بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں پلر کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازے گاڑی کے ٹھیک ہیں ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میٹرز آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں میٹرز گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے مینول گیر ٹرانس میشن میں گاڑی ہے گاڑی کے چھت کی بات کرتے ہیں چھت آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازوں کی سیلے گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اور بیک گاڑیے سینے بلکل ٹھیک ہیں نیچے جو فٹویریہ کے لٹھ اپنے دیجن میں کبھی بلکل ٹھیک ہیں گاڑیے سینے بلکل ٹھیک ہیں کچھ بلکل گاڑیے سینے بلکل ٹھیک ہیں اس طرف سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور گتہ وغیرہ یہاں پر گاڑی میں موجود ہے سپیکر لگے ہوئے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی لیچے سے بھی سٹپنی موجود ہے ڈکی آپ لوگ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں چلتے ہیں جی انجر روم کی طرف انجر روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں جی گاڑی کے انجر روم کی تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی کے کپے جی کپے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی کپوں کی جو سیلے ہیں جوڑ ہیں یہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے لگی بھی ہے دوسرا کپا بھی دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں لوگ پٹی یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے یہاں پر اس کے بونٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو بونٹ کی سیلیں بھی آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں جی بونٹ کی سیلیں گاڑی کی یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے اونر سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم سر سر کون سا موڈل لی ہے یہ دوہزار بارہ کا موڈل ہے دوہزار بارہ کی سزوکی مہران ہے یہ وی ایکس ہے یا وی ایکس آرہ ہیں یہ وی ایکس ہے بات کا ایسی لگا ہوئے بات کا ایسی لگا ہوئے کتنے اونر ہیں اس گاڑی کے یہ تھاڑ اونر ہے تھاڑ اونر کار ہے اپنے انجن پہ ہے اپنے انجن پہ ہے انجن سسپینشن کیسا ہے گاڑی کا انجن سسپینشن ہندر پرسینٹ ہے گاڑی کا ٹھیک ہے نمبر پہ جنون لگی ہوئی ہے جی جنون لگی ہی ہے فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے جی ارچیس کلیر ہے ٹکپ کیا گاڑی میں دو سے تین بیس تچپ ہے دو سے تین پیس تچپ ہے باقی جنوان ہے میڑی باقی جنوان کی کو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر اس کے ساتھ لاکھ بچی آسی ہزار پر ساتھ لاکھ پچاسی ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا 0315 0315 3245 3245 725 725 5 کے نام ہے آپ کا اومیر نام ہے دوستو اومیر بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ اومیر آپ سے راپتہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں آہ دوستو یہاں پر سزو کی خیبر ہمارے پاس موجود ہے جو کہ 96 کا یہ موڈل ہے اس گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پلیڈ جو ہیں وہ جینور لگی ہوئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ لوگ کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کو سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ لیں جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں ٹائر ٹھیک ہے آپ کو اس میں ٹائر ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں جی اور بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہیں نمبر پلیڈ جس میں دونوں ہی جینور لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی اٹھ لیں اس کے اب سکتے ہیں اندر سے کیسی یہ گاڑی کی ہیںwahور اچھا دوستو یہ گاڑی س lectا ہے بائیب سر开 ہے اندر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے کسی یہ گاڑی یہ گاڑی بات کرتے ہیں جہاں دیکھیں گاڑ کی کو دیکھ لیں گاڑی کے ہیں ٹھیک ہے اور اندر سے بات win تو میٹرز گاڑی کا دیکھ لے جی بلکل ٹھیک ہے فرق filter وغیرہ گاڑی کے اندر سے reconst폰 PEW بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم بالکل یہاں پہ بات کرتی ہے گاڑی آب بات کرتے ہیں دروازے ملک ہے گاڑی کے اور خند افرق دور محجان لویک ہے تو کھول دیتے ہیں اور ہم نے اپر اوپن کروا لیا ہے اندر سے آپ لوگ گاڑی سائنیں یہاں لگ سکتے ہے اور یہاں پر آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی پیلر وغیرہ گاڑی کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو گاڑی ٹھیک ہے صفائیاں وغیرہ مانگ رہی ہے گاڑی اور ڈکی انجر میں تمام بھائی کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں جی گاڑی کے ڈکی کی تو ڈکی آپ لوگ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں جی آپ گاڑی کی ڈکی جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں بیٹھے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو اور یہاں پر کیا ہے جی سی الانٹر Rio ہے یہاں پر سی الانٹر來و گاڑی کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور انجروم کی طرف چلتے ہے ججب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جی ڈکی ہماری اوپر دےتےю پھر انجروم جناب یہاں پر بات کرتے ہیں گاڑی کے انجروم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ گاڑی کے kupے دیکھ لیں جی kupے گاڑی کے جناب یہ ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے دوسرا کپا بھی گاڑی کا دیکھنے جی آپ بلکل ٹھیک ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں لوگ پٹی ہے یہ گاڑی کی ٹھیک ہے ڈرائی بیٹری یہاں گاڑی میں لگی ہوئی ہے اور بونٹ کی سیلیں جو ہیں یہ آپ لوگ دیکھنے جی اکثر آپ لوگ کہتے ہیں ناظر بھائی کو خیبر اچھی گاڑی ایڈ کرتے ہیں تو بھائی خیبر جو ہیں آپ لوگ خیبروں کے بچھے چھے چھاڑے پانچ پان اسے لاغر پر مانگنا سٹارٹ کر دیا ہے تو باقی اس کی دیکھتے ہیں جی کیا پیسے ہیں آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹری شیئر کر دیتے ہیں اسلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ سر یہ 95th 96 95 کا موڈل ہے نائنٹی سکس کی ریجسٹر ہے یہ یہ اینڈ کی گاڑی ہے یہ 996 کی ریجسٹر ہے ہے نائنٹ کی گاڑی ہے کتنے ہونا رہے ہیں سر یہ تھرڈ یا فرٹ اپنا ہے انجن پہ ہے انجن اپنا ہے انجن سسپنشن کیسے ہیں انجن سسپنشن اوکی ہے سر اس کا اپنا ایسی آن ہے سینجی بھی لگی بھی ہے پیٹرول پر بھی آن ہے ٹھیک ہو گیا نمبر پر جنون لگی ہوئی ہے باہر سے پوری شاور ہے باہر سے شاور ہے تقریب ہے اندر سے جنون ہے اندر سے جنون ہے فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے کیا پیسے ہیں گاڑی کے سر اس کی ڈیمانڈ تو سوچار کر رہے ہیں پائنل بالکل آخری لاز جو دینی ہے چار لاکھ روپے میں کچھ اور کمی پیشی کچھ اور کمی پیشی آپ اس کے اندر ہی ہے ٹیکس بھر کے دیں گے کچھ اور کمی پیشی مجھے بتا دیں گر ہے تو بلکل بھی سر اس کا نچوڑ یہ پانچ اور چھوڑ دوں گا وہی ٹیکس دو ہزار میں ٹیکس سے چلے تین اور فیور دے دیں گے مدب آپ یہ گاڑی تین لاکھ پچانوے دار میں دے دیں گے پر ٹیکس بندے کے اوپر ہوگا ہے ٹیکس کتنا ہے اس گاڑی کا اچھا اور کون ٹیک نمبر شیئر کیجئے گا ڈیرو تری ون سکس ڈیرو تری ون سکس ڈو فائی ڈبل ایٹ ڈو فائی ڈبل ایٹ ڈیرو سکس ٹو کیا نام ہے آپ کا تلہ دوستو تلہ بھائی کی گاڑی ہے آپ ایسے کوئی پھائی لینا چاہے آپ تلہ صاف سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ڈائی آٹسو کورے ہمارے پاس موجود ہے دو ہزار چھ موڈل ہے اوٹو گئر ٹرانسمیشن میں ہے گن میٹلے کلر میں یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لک کی سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی نمبر پیر گاڑی کے اندر جنون لگی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اچھا دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو گاڑی میں چھت اور ڈکی جنون باقی شاہو آ رہے ہیں اندر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جناب یہاں پر بات کرتے ہیں نیچے گاڑی کی فٹوئریوں کی تو یہ فٹوئریاں آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں جی فٹوئریاں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی پلر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اندر سے دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے جی ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں ڈیش بورڈ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے آٹو گئر ٹرانسمیشن میں گاڑی ہے گاڑی کے چھت کی بات کرتے ہیں تو چھت بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بالکل ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو ڈکی کو اوپن کر لیتے ہیں جی دروازے آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی دروازوں کی سیلوں میں کلم ٹچنگ لگی ہوئی ہے اور دو ہزار چھ موڈل ہے پیک سے آپ لوگ دیکھ لیں جی اندر سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کو اور دوستو اندر سے گاڑی جنوان ہے ڈکی انجنروں میں دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی تو یہ ڈکی کی سیلیں آپ لوگ دیکھ لیں جی اور نیچے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سٹپنی کی تو بھئی سٹپنی ویس میں یہاں پر موجود ہے مگر سٹپنی پر ٹائر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جی پوچھ رہیں گے جی اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیک پانا راڑ پڑا ہوا ہے اور انجن رومی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جناب یہاں پر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ہم کوپا قپیز کی ماڈا کیا گاڑی کا گاڑی کی جو مین پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ طرح ایک ایک ہے اور دوسرا کوپا بھی ڈاک کا سجن اگر ہم اس کے اچھے جی تو آنڈڈ کانavalkinsہ کے اچھے جاڑی کا دیکھ لیں اس میں ہی نہیں کری اجاز اس کی دیل لے لیتے ہیں سر کون سا موڈل ہے سر، ٹٰ٥ نادر بی دو ہزار چھے کی ڈائی آٹسو کورے ہے کتنے اونر ہے اس کے فورت اونر ہے جنون اوٹو ہے جی اوریجنل اوٹو ہے مجھے یہ بتائے گا کہ سر گاڑی کا انجن سسپنشن میں کوئی کام نہیں ہے نادر بھئی گیر میں کوئی جھٹکا ہو رہا ہے گیر میں کوئی جھٹکا وٹکا کوئی بھی نہیں ہے ایسی آن ہے گاڑی میں جو کام تھا نا وہ تھا ایکسل کا وہ میں نے کروا لیا اس کا اور کوئی کام نہیں ہے ایسی بہت اچھا ہونے میں نے خود آن کر بایا نمبر پر جنمل لگی ہوئی جی جنمل لگی ہوئی فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے کلیر ہے نادر بھئی ہنڈیٹ پرسنٹ کلیر ہے کیا پیسے ہیں گاڑی کے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے نو لاکھ چالیز ہزار روپ ہے دو ہزار چھے اوٹومیٹک کمی پیشی ہو جائے گی کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا کونٹیک نمبر ہے دوستو یہ بھائی کا کونٹیک نمبر ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارے پر ہونڈا سوک موجود ہے جناب جو کہ نائنٹی ایٹ کا موڈل ہے اس گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لوگ دیکھنے جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی گرل جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی گرل بھی اس گاڑی کی سائیڈ لکی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے یہ رم جو ہیں گاڑی کے اندر بڑے ہی خوبصورت ڈلے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو ٹائر جناب گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے آپ کو اس میں ٹائر ڈرڑانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں ہونڈا سوک ای ایک سائی اچھا یہ اوٹو میٹک ہے جی مینویل نہیں ہے اوٹو ہے بیک سے بھی دیکھنے جی گاڑی کو لائٹس گاڑی کی ٹھیک ہے بیک کی اور اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نادر بھائی یہ بتایا کہنے کے ٹچ اپ بندہ پکڑتا کیسے ہے آپ تو بتا دیتے ہیں پکڑ کے ہمیں بھی سکھائیں تو بھائی اس کے سیکھنے کے لیے آپ کو گاڑیاں دھونی پڑیں گی اور آپ کو اس میں ٹائم لگانا پڑے گا آٹھ دس سال پھر جا کے سیکھ جائیں گے تو باہر سے پوری شاور ہے جی اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے اور جناب اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی نیچے کی جو اس کی فٹویریاں ہیں یہ آپ گاڑی کی دیکھ لیں جی بلکل جینون کنڈیشن میں ہیں اپنے کلر کے اوپر ہیں پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں سیٹ اوپر سیٹ کور گاڑی کے اندر چڑے ہوئے اور بہت خوبصورت چڑے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ بھی گاڑی کا بلکل نیٹ این کلین ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میٹرز آپ لوگ یہاں گاڑی کے دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے پورٹو گئر ٹرانسمیشن میں گاڑی ہے انڈرائٹ پینل بھی لگا ہوا ہے چھت کی بات کرتے ہیں چھت آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں چھت گاڑی کا بلکل ساس کنڈیشن میں سر اس کی ڈکی بھی اوپن کر دیں اور دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی سیلے ہیں یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے جناب آپ کو اس میں یہ کریں جی بیک کا جس کا ڈور ہے یہ ہم اوپن کر لیتے ہیں پیک کا جو ڈور ہے یہ ہم نے اوپن کر لیا ہے پیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو پیک دور کی جو سیلے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہ بلکل ٹھیک ہے اور اندر سے دیکھیں جی گاڑی کو دوستو اچھی گاڑی ہے اندر سے گاڑی پوری جنون ہے ڈکی میں آپ تمام بھائیوں اس گاڑی کی دکھا دیتا ہوں یہ آتے ہیں جس گاڑی کے ہم ڈکی کی طرف تو ڈکی کی جو سیلے ہیں بھائی آپ لوگ دیکھ لیں ڈکی کی سیلے گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے اور اندر سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو ڈکی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی سٹپنی جیک پانا رار یہاں پر فڑا ہوا ہے ڈکی ٹھیک ہے انجر روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی جا اور دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں جس گاڑی کے ہم انجر روم کی تو انجر روم آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کے جو کپے ہیں یہ گاڑی کے کپے بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں لوگ پٹی یہ بھی گاڑی کی بلکل اپنے جنون کلر پہ ہے دوسرا کپا بھی گاڑی کا دیکھ لیں جی اور بونٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بونٹ بھی گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اونر سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمان کر رہے ہیں اسلام علیکم س cher والیکم السلام سر کون سا موڈل ہے یہ نینٹی ایٹ کا موڈل ہے نینٹی ایٹ کا موڈل ہے کتنے اونر ہیں اس کے اس کے اپنے اینجن پر ہے اینجن چینجں اپڈیٹ ہوا ہے اپڈیٹ ہوا ہے بک پہ جنون اوٹو ہے یا باد کی اوٹو ہے جنون اوٹو ہے اسی اون ہے اسی ورکنگ میں ہے اس کی جنون نمبر پلیٹ ہر چیز موجود ہے فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے ہر چیز کلیر ہے باہر سے شاور ہے گاڑی باہر سے شاور ہے اندر سے پوری جنرے اندر سے پوری جنون ہے کیا پیسے انسر گاڑی کے اس کے ساڑھے نو لاکھر ساڑھے نو لاکھر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی جی کمی پیشی ہو جائے گی ہاں کمی پیشی ہو جائے گی کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا 0302 15 25 037 کیا نام ہے آپ کا عبدالجبار دوستو عبدالجبار صاحب کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ جبار صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں جو بھائی آج کی جو ویڈیو تھی امید ہے آپ تمام بھائیوں نے دیکھی ہم نے یہاں کوشش کی جو اچھی سے اچھی گاڑیاں ہو وہ آپ تمام بھائیوں کے لئے ایڈ کی جائیں آپ نے جو بھی ریکویسٹ کی تھی ڈیمانڈ کی تھی اس کے مطابق یہاں پر میں نے آج گاڑیاں ایڈ کی اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج بزار کی جو صورتحال تھی بھائی وہ بڑی ہی جو ہے ناساس تھی بڑی خراب تھی اچھی اچھی گاڑیاں نہیں تھی مارکر میں گاک بہت زیادہ تھا مگر گاڑیاں جو ہیں نا بھائی وہ اچھی نہیں تھی جو اچھی گاڑیاں ہیں ان کے پیسے بہت ہائی ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ناظر بھائی یہ پیسے جو ہیں اتنے لوگ کیوں مانگتے ہیں تو بھائی دیکھیں ہر کسی کی اپنی مرضی ہے کوئی کتنے مانگتا ہے کوئی کتنے مانگتا ہے اب ایک گاڑی دس موڈل کی کلٹس ہے کوئی اس کے ساڑھے دس مانگتا ہے کوئی اس کے ساڑھے گ مانگ رہا ہے تو دیکھیں جی کنڈیشن کے پیسے ہوتے ہیں موڈل کے پیسے نہیں ہوتے میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں باقی کوشش یہ ہوتی ہے جو اچھی گاڑیاں ہو وہ آپ تمام بھائیوں کے لیے ایڈ کی جائیں تو آج بھی ہم نے ایڈ کی کوشش کی جو اچھی اچھی ہو وہ ایڈ کی جائیں باقی ویڈیو آج کی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پھر لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو آپ تمام بھائیوں پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے چاہا زندگی رہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ